اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں زبان نیوز گڑ پنجاب کی مشہور سوغات ہے اور اس کی تاریخ صدیوں پر محیط ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ کیمیکل سے پاک ہوتا ہے اسے شوگر کے مریض بھی استعمال کرتے ہیں کون سے مراحل سے گزرنے کے بعد گڑ تیار ہوتا ہے گڑ کی تیاری کے لیے گناہ کھیت سے کاٹ کر اس کے چھلکے اتانے کے بعد بیل نے برلایا جاتا ہے اور اس کی رو تیار کی جاتی ہے پھر اسے کنوں کے ذریعے بھٹی پر پہنچایا جاتا ہے جہاں پر چھاننے کے ذریعے رو کی صفائی کی جاتی ہے اس کے بعد رو کو بڑے کڑاہے میں ڈالا جاتا ہے اور اسے آگ پر خوب پکایا جاتا ہے اچھی طرح پکنے کے بعد جب اس کا سیرہ تیار ہو جاتا ہے تو اسے لکڑی کے ایک بڑے برطن میں ڈال کر اچھی طرح ہلایا جاتا ہے تاکہ تھنڈا ہو جائے جب سیرہ تھنڈا ہونا شروع ہوتا ہے تو ہاتھوں سے اس کی پیسہ بنائی جاتی ہیں اور اسے کپڑے پر رکھتے ہیں تاکہ مکمل طور پر تھنڈا ہو جائے اس طرح گڑ تیار ہو جاتا ہے گڑ کے شوقین بلنے پر پہنچ کر تازہ گڑ خرید کرتے ہیں اور اس میں گری سوگی اور دیگر میواجات بھی ڈالواتے ہیں اس کے علاوہ گڑ منڈیوں میں بھیج دیا جاتا ہے جہاں سے دکاندار اور ریڈی والے بیشنے کے لیے لے جاتے ہیں گڑ کی خریداروں کا کہنا ہے کہ گڑ بہت اچھی چیز ہے ہم اسے چائے اور میٹھے چاولوں میں استعمال کرتے ہیں شوگر کے مریضوں کے لیے بہت اچھی چیز ہے اسے عزیز رشتہ داروں کو سوگات کے طور پر بھی بھیجا جاتا ہے اس میں کیمیکل نہیں ہوتا یہ صحت کے لیے بہت اچھی چیز ہے کھانا کھانے کے بعد گڑ کھانے سے حازمہ بھی درست رہتا ہے گڑ سے چائے میٹھے چاولوں حلوہ کے علاوہ مرونڈا گڑ والی دال بھی تیار کی جاتی ہیں اور پنجاب کی ثقافت میں ہکے میں بھی تباکوں کے اوپر ڈالا جاتا ہے تاکہ تباکوں کی کرواہت کو کم کیا جا سکے